بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آسف انویٹر پیرنگ ورکشاپ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ ویلڈنگ مشین ہے آرک ٹو فیفٹی جی ایس اس کے اندر کیا مسائل ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے تو یہ دیکھیں جی اس کا جو ویلڈنگ پلانٹ کا جو کارڈ ہے وہ ہم نے نکالا ہے باہر اور یہ جو کارڈ ہے اس کے اندر دو مسائل ہیں ایک تو اس کے آؤٹپٹ ریکٹی فائر شوٹ ہیں اور دوسرا اس کے جو پاور سپلائی ہے وہ کام نہیں کر رہی تو یہ دیکھیں یہ پاور سپلائی کا کارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہے نا وہ فالٹی ہے اور اس کے اندر یہ جو آؤٹپٹ ریکٹی فائر لگے ہوئے ہیں اس سائیڈ پہ یہ خراب ہے یہ شوٹ ہے تو یہ ہم نے باہر نکال لیں ریٹسنگ اس کا نکال دیا ہے اور یہ دونوں مسائل ہم ریزالو کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی سپلائی ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد اس کے آؤٹپٹ ریکٹی فائر والی سائیڈ پہ جائیں گے اور سپلائی کے ڈیٹیل میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ باقی تو اس کے اندر یہ موسفیٹ لگی ہوئی ہے اور چوپر لگا ہوئے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چوپر ہے تس فارمر ہے یہ موسفیٹ ہے جو زیادہ کمپلیکیشن والا جو ایریا ہے میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرتا ہوں اور اس کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا تو یہ جو کارڈ ہے جی سیون پین کارڈ ہے اس کارڈ کا جو اوورویو ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں ان کمپوننٹ کی ویلیو باز اوقات وہ یہ برن اٹھ ہو جاتے ہیں برست کر جاتے ہیں تو کلر کوڈنگ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس کر کے یہ میں آپ کو جو ہے نا وہ اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ریفرنس کے لیے آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے یہ جتنے بھی رائٹ سائیڈ کی اوپر ریزیسٹر نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے والا ریزیسٹر ہے چیزیں ہو گئے ہے 461 اوم کا 408 اوم کا ریزیسٹر ہے اور یہ سیکنڈ ریزیسٹر ہے جی 8.2 کے ٹھیک ہے جی 8.2 کلو اوم اور یہ جو تھرڈ ون ہے یہ 5.1 کے ہے پانچ شریح ایک کلو اوم اور اس کے نیچے ایک ڈیوڈ لگا ہوا ہے یہ ڈیوڈ ہے جی 4148 ڈیوڈ ہے جنرل پرپس ڈیوڈ ہے یہ 4148 اس کا کوڈ ہے اور اس سے نیچے ایک ریزیسٹر لگا ہوا ہے ہنڈرڈ اوم کا ایک سو اوم کا ریزیسٹر ہے یہ والا ٹھیک ہے چاہے یہ کارڈ اس ایم ڈی میں ہو چاہے یہ کارڈ جو ہے نا وہ آل والے کمپوننٹ میں ہو چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے تو تاکہ کوئی چیز بھی اگر برسٹ کر جاتی ہے برن اٹھ ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہنڈرڈ اوم کے بعد جو ہے نا یہ ایک نیچے ریزیسٹر لگا ہوا ہے 510 اوم کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ 2.2 اوم کا ریزیسٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے 2.2 اوم کا ریزیسٹر ہے اور یہاں پہ ایک لگتا ہے جی کیپیسٹر کیپیسٹر کا جو کوڈ ہے 103 ہے میں ڈیٹیل ویڈیو ایک بناؤں گا جس میں میں آپ کو یہ شیئر کروں گا کہ کوڈ کو آپ کیسے کنورٹ کرتے ہیں اس کے جو کیپیسٹی ہے اس کے جو نینو فیرڈ ہیں اس کو آپ کیسے وہ کلکولیٹ کرتے ہیں جہاں پہ 103 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دس نینو فیرڈ کے کیپیسٹر ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد نیچے ایک ڈائیوڈ لگا ہوا ہے جی کہ 4148 جنرل پرپس ڈائیوڈ ہے 4148 اور اس کے بعد یہ ایک کیپیسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے جو لگا ہوا ہے 104 جو کیپیسٹر تو یہ والا جو کیپیسٹر ہے یہ 104 کوڈ کا کیپیسٹر ہے اس کے بعد آپ کو یہ ڈائیوڈ نظر آ رہا ہے کیپیسٹر کے بالکل ساتھ یہ ڈائیوڈ ہے جو کیپیسٹر کے بالکل ساتھ والا جو ڈائیوڈ ہے وہ 4148 ہے اور اس کے بعد یہ دو کمپوننٹ آپ کو نظر آتے ہیں ایک یہ ٹرانزٹر ہے اور ٹرانزٹر کے بالکل چین ایک ڈائیوڈ لگا ہوا ہے یہ نارمل ڈائیوڈ نہیں ہے یہ zینر ڈائیوڈ ہے یہ 8.2 ڈ ڈائیوڈ کا Iran ہے اور ساتھ ایک ٹرانزٹر لگا ہوا ہے ع IVA 8050 یہ npn ڈٹر ہے سینٹر میں اس کاؤ م sla supersب Export اور س Newton پر ایک ساتھ آ مل ای کھل این پیمیٹر ہے اور اس سے نیچے یہ جو کیپیسٹر لگا ہوا ہے یہ کیپیسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے سرامیک کیپیسٹر یہ 501 کوڈ کا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دائیوڈ ہے جنرل پرپلز ڈائیوڈ ہے 4148 اور یہ مارا آپ کو کپلر ہے پی سی 817 اور اس کے بعد یہ 104 ہے 104 کوڈ کا ایک کیپیسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ایک زینر ہے اور ایک ریزیسٹر لگا ہوا ہے تو یہ والا جو زینر لگا ہوا ہے یہ 24 فولڈ کا زینر ہے اور یہ ریزیسٹر ہے 510 اوم کا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ چیک کریں گے اور اس کے اندر جو جو چیزیں خراب ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ ریپیرنگ کے دوران اگر آپ کو کوئی ایسا کمپننٹ بلاسٹ نظر آتا ہے جس کی ویلیو آپ کو پتا نہیں چال رہی ہوتی تو ریفرنس کے لیے بھی آپ کو یہ چیزیں یوزفل ہو سکتی ہیں تو یہ باقی دیٹیل جو ہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس کو خراب خراب چیزیں باہر نکال کے سیوری نکال کے پھر آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ایک ڈائیوڈ ہے 24 فولڈ کا 24 فولڈ کا زینر ہے اور یہ 2.2 اوم کا ریزسٹر ہے یہ خراب تھا یہ ہم نے چینج کر دیا ہے اور اس کی پاور سپلائی ہوکے ہو چکی ہے اور باقی اس کے اوٹپوٹ ریکٹیفائر بھی ہم نے لگا دی ہیں وہ بھی اپنا کام ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں اور اوورال آپ کو اس کی اوٹپوٹ چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ 79 وولٹ یہاں پہ اپیر ہو گئے ہیں اور ابھی اس کارڈ کو ہم اس باڈی کے اندر فیٹ کریں گے اور آپ کو اس کا ریزلٹ شیئر کریں گے ساری چیزیں اگر ون بی ون ایک ایک چیز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اور آپ کا ٹائم کافی ویسٹ ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ اور چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں جو کہ امپورٹنٹ ہیں اور جو آپ کے ریپیرنگ کے حوالے سے آپ کو زیادہ بیوزفل ہو سکتی ہیں تو اب اس کارڈ کے ہم فیٹنگ کریں گے اور آپ کے ساتھ اس کا ریزلٹ شیئر کریں گے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویلڈنگ پران کا کارڈ ہم نے اس کے اندر انسٹال کر دیا ہے اور یہ بھی ریڈی ہے اس کی ویلڈنگ جو انہیں وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ کو پرفارمسز کی دیکھتے ہیں یہ کیسی ہے دیکھیں اس کی ویلڈنگ ہے وہ آپ چیک کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلڈنگ اس کی ہو رہی ہے اور پیٹن ویلڈنگ ہو رہی ہے اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس کی پرفارمس پہلنے ماشاءاللہ بہت اچھی ہوگی ہے اچھی کہ جی تو آپ کو بھی اگر ایسی پرفارمس چاہیے تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ سیٹسفائیڈ اور بہترین قسم کا ریزلٹ دیا جائے گا اور رپیرنگ کے حالے سے اگر آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے آن لائن آپ کو فری افقاسٹ گائیڈ کے جائے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ